اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر کوئی چیز سوال صحابہ کی زہر میں آتا تو پوچھ رہے تھے جیسے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا ہم آپ کو سلام کیسے پیش کریں یہ تو ہمیں معلوم نہیں لیکن درود کیسے پیش کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی بتایا اللہ مبارک اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے درود اور سلام السلام علیکم اللہ رہے لیا سلام علیہ وسلم نے بتایا اور بھی کچھ درود ہیں جو حدیث کے تر موجود ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں برو سغیر میں جو درود اور سلام کے نام پر بہت سارے چھتے ہیں درود اور سلام انہوں نے ایجاد کر دیتا ہے اور ایجاد بھی ایسا کیا ہے جس سے عقیدہ خراب ہوتا ہے آدمی کا ایمان خراب ہوتا ہے تو ایسے سلام اور ایسے درود جو بناوٹی ہیں اور جس سے ایمان اور عقیدہ خراب ہوتا ہے اسے بسنا چاہتا ہے ایسی میں مثال دیکھ لیتے ہیں گلدست ہے درود شریف کے نام سے کتاب گلدست ہے درود شریف کے نام سے یہ کتاب ہے اب دیکھیں اس میں کتنی خرافات ہیں اور کتنی غلط چیزیں ہیں دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے بندہ کہ میں مشکل میں پڑا ہوں اور مشکل سے نکلنے کے لیے میں نے سارے ہیلے بہانے جو تھے میں نے استعمال کر لیے لیکن میں نہیں نکل سکا تو اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی میرے اس مشکل سے نکلنے کے لیے وسیلہ ہیں ادرکنی یا رسول اللہ آپ سائیہ اللہ کے رسول مجھے اس مشکل سے نکالیں کتنی خطفات چیزیں ہیں ایسا عقیدہ ایسا عقیدہ اور یہ کوئی درود ہے یہ کوئی سلام ہے یہ دعا ہے یہ دعا ہے اور دعا بھی شرکی ہے دعا بھی بھائی اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر آپ کو کئی تکلیف پہنچے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرمایا اگر آپ کو کئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالی اور ایسے ہی اگر آدمی کسی کشکل میں پڑھا ہے کوئی بھی مسلمان تو مدد کس سے مانگے گا اللہ رب العالمین سے بس حرف حاتیہ میں پڑھتے ہیں ایہا کا نابد ایہا دنستعی تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہی سے مدد مانگتے ہیں تو ہم دینی معاملے میں دنیای معاملے میں ہر چیز میں ہم اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں اور مانگنا چاہئے ہیں اگر کسی اور سے کسی ایسے آدمی سے مدد مانگتا ہے جو اس کی طاقت نہیں رکھتا اور خاص کے جو قبر میں چلا گیا اس سے مدد مانگتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ بلکہ شرک ہے تو یہ دیکھیں بلدستے درود کے نام پر یہ کیا خطرناک سیز لوگوں کو دیا گیا ہے اسی طریقے سے دیکھئے اس میں دیکھیں اس میں لکھا ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا رب ہے نہم عباد محمد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندے ہیں بھئی یہ کون سا درود اور سلام ہے یہ درود اور سلام کے نام پر یہ دے دیا ہے لوگوں کو بھئی اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے رب السماوات والرد ہے اللہ رب العالمين محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہے ہمارا بھی رب ہے ساری کائنات کا رب ہے یہ کیا خطرناک چیز لگ دیا کہ ہم محمد کے بندے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں حضیع دروب کے نام پر دیکھیں کتنے خطرناک چیزیں پھیلائی جا رہے ہیں پھر اس کے علاوہ اب دیکھیں اس پہ ایک اور چیز دیکھیں دیکھیں اس میں لکھا ہے مو کی بدبو زائل کرنے کا نسخہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبیت قاہ ایک ہی سانس میں گیارہ مرتبہ یہ درود پاک پھلیجئے بدبو دار چیزیں وغیرہ کھانے سے موہ میں جو بدبو پیدا ہو جاتی اسے زائل کرنے کا مجرم نسخہ ہے استغفراللہ یہ درود و سلام کا مزاق نہیں ہے مزاق نہیں ہے کہ آپ کی بدبو زائل کرنے کے لئے درود و سلام پڑھا جائے گا درود و سلام پڑھا جائے گا عجل اور ثواب لینے کے لئے گناہ مٹانے کے لئے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لئے لیکن مو کی بدبو زائل کرنے کے لئے اب نعوذ باللہ کل کوئی کہے گا کہ تمہارے لیٹن میں بدبو ہے تو وہاں پہ درود و شریف جا کر کے بدبو چلی جائے گی درود و شریف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مزاق ہے تو درود و سلام کا بھی مزاق ہے اب جس نے یہ لکھا ہے یہ جو اس کتاب کو بیشتا ہے اس کو بولنا تو پیاز اور لحسن کھا اور اس کو پرخ دیکھنے دوری بدبو چاہتی ہے کہ نہیں گئی یا نہیں گئی یہ تماشا ہے مزاق ہے اللہ ایک مسلمان اس کو کسا قبول کرے گا یہ برس انڈیا پاکستان کی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو دور دبنے گلے مسواق کی تعلیم مسواق کے بارے میں نے مسواق کیا ہے مطفرت للفم مو کی صفائی کا ذریعہ ہے مردات للرب رب کو رازی کرنے کا ذریعہ ہے وہ مسواق ہے لیکن درود و سلام یہ سارا اس کے اندر جو ہے خرافات ہے جنب وہ شراب کچھ ہے اشعر تو کچھ میں کہ نام ایسی کتابوں سے بسنا چاہیے اور ایسی عقیروں سے بسنا چاہیے سمجھیں حقیقتہ تو یہ لوگ کتابیں چھاپ کر پیسے کم آ رہے ہیں وہ دنیا کم آ رہے ہیں لیکن میں چھاپنے والوں کو بھی کہوں گا کہ دنیا کما کر آفرت برباد منت کریں اور یہ خریدنے والے سے کہوں گا ایسی کتابوں سے بہت ہوں گا کیونکہ اس سے تمہارا پیسہ بھی گیا عقیدہ بھی گیا تمہاری نیکھیا بھی چلی گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب خصوصیح دین کو سمجھ کر پر عمل کرنے کیا آمین موسیقی